بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشات مانگٹ آج کل کرکٹ کا دور دورہ ہے اور ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ ورلڈ کپ کا چیمپئن کون ہوگا ہر کوئی اپنی اپنی ٹیم کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کم از کم ایشیا میں آپ صرف پاکستان رہ گیا اور اس حوالے سے جناب پیر پینجر سرکار جو کہ عالمی پیش گو مشہور ہیں انہوں نے بڑی زبردست پیشنگوئی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ورلڈ کپ پاکستان جیتے گا انہوں نے اپنے علم العداد کے حوالے سے جو پیشنگوئی کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا یہ کہنا تھا کہ بانوے میں انیس سو بانوے میں جناب عمران خان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا اس کا ہنسہ جو گیرہ بنتا ہے اور یہ جو ابھی جو کل سیمی فینر اسٹریلیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی گیرہ بنتا ہے اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا اور اگر چار اور سات کو جمع کیا جائے پھر بھی گیرہ بنتا ہے اور یہ گیرہ مہینہ ہے دوزاریکی کا گیرہ مہینہ ہے تو لہٰذا پیر پنجر سرکار کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مدان مارے گا اسٹریلیا کے خلاف بھی اور پھر دوسری طرف سے نیوزیلینڈ یا انگلینڈ میں سے جو بھی ٹیم جیت کے آئے گی اس میں پاکستان مدان مارے گا اور پیر پنجر سرکار نے یہ بھی پیشنگوئی کی ہے کہ فخر زمان جو بھی تک نہیں چل پائے وہ فخر پاکستان بن کے ابریں گے اور وہ ہیرو بن کے ابریں گے اگرچہ مجموعی طور پر جناب پیر پنجر سرکار نے پانچ کھلاڑیوں کے حوالے سے پیشنگوئی کی ہے کہ وہ بڑا زبردست کھیل پیش کریں گے سیمی فینل میں بھی اور فینل میں بھی اور میچ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیں گے اور پاکستان کا پوری دنیا میں توتی بولے گا اور یہ ورڈ کا پاکستان جیت کے لارہا ہے اگر ناظرین ہمارے جو کھلاڑیاں ان کی کارگردگی کو دیکھا جائے تو اس وقت شاہنشاہ فریدی جو ہیں وہ ان کی گینٹ بہت گھوم رہی ہے اور وہ پوری طریقے سے اپنی فارم میں موجود ہیں ان کا مقابلہ ہوگا اسٹریلیا کے میچل سٹار کے ساتھ وہ بھی پوری فارم میں موجود ہو رہا ہے این اس وقت اسٹریلیا کو بریک تھروں لے کے دیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہمارے شاہنشاہ فریدی جو ہیں وہ بڑی زبردست بالنگ کر رہے ہیں اور جبکہ دوسری طرف جو سپینس کا مقابلہ ہوگا اس میں زیمپا جو اسٹریلیا کے لیک سپینر ہیں ان کا اور ہمارے شہداب خان کا مقابلہ ہوگا شہداب خان کو زیمپا پہ تھوڑی برتری اس لیے حاصل ہے کہ شہداب خان اب مکمل آل راؤنڈر کا روپ دار چکے ہیں اور زیمپا جو ہے وہ صرف لیک سپینر ہیں لیکن آج کل جو فارم چل رہی ہے وہ زیادہ بہتر زیمپا کی فارم چل رہی ہے انہوں نے جو لیگ میچ تھے انہوں نے کافی زبردست کارگرد یہ دکھائی ہے اور بڑے زبردست انہوں نے آؤٹ کیے اور کافی زیادہ وکٹیں لئی ہیں دوسری طرف جو مقابلہ ہے بیٹسمنوں میں وہ مقابلہ مجموعی طور پر ہمارے جناب کپتان جو ہیں بابر آزم ان کا مقابلہ اور انگلینڈ کے جوز بٹل کا مقابلہ ہے اگرچہ مجموعی رنز میں ہمارے بابر آزم جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہیں جوز بٹل سے لیکن کپتانوں کی جو فارست ہے اس میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں اس مجودہ ورلڈ کاب میں بابر آزم نے اور بابر آزم نے پانچ میچوں میں چار ففٹیاں جڑ کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نہ وہ صرف اچھے بیٹسمن ہیں بلکہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ہیں ٹی ٹوئنٹی کے بھی نمبر ون بیٹسمن ہیں اور ورلڈ میں بھی وہ جھنڈے گاڑ چکے ہیں اور بہترین کپتان بن کے ابرے ہیں ہالیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کاب میں انہوں نے اپنی کپتانی کے بھی جھنڈے گاڑے ہیں لیکن دوسری طرف جوز بٹلر جو ہیں جو انگلینڈ کے لیے ویٹ کیپنگ کے فرائز سر انجام دیتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بیٹنگ کے بڑے جہر دکھائیں بڑی طفانی بیٹنگ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک سنچری بھی اس ٹورنمنٹ کی جڑی ہے اور وہ سنچری بھی بڑی طفانی سنچری تھی جہاں تک بابر آزم کا تعلق ہے تو بابر آزم جو ہیں وہ ایسا ایسا اننگز کو بلڈ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا بھی تھا کہ وہ اور رزوان جو ہمارے بگٹ کیپر ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا ٹوٹل سجائیں جس سے آنے والے بیٹسمنوں کے لیے آسانی ہو جائے اور موجودہ ورلڈ کاب میں دونوں بیٹسمنوں نے بڑی شاندار پارٹرشیپ کیم کی ہیں حتیٰ کہ بھارت کے خلاف انہوں نے دس وکٹوں سے جو کامیابی حاصل کی تھی اس نے بھارت کو نہ صرف اس میں سے آؤٹ کیا بلکہ ورلڈ کاب سے آؤٹ کر دیا چونکہ اس کے بعد انڈیا کی ٹیم سنبھل ہی نہیں پائی وہ ایسی کامیابی تھی لیکن اس کے بعد بھی رزوان جو ہے وہ اپنی خوبصورت بیٹنگ کا جادو جگاتے چلے آ رہے ہیں اور بابر آزم بھی اپنی بیٹنگ کا جادو جگاتے چلے آ رہے ہیں اور پیر پیجر سرکار کا کہنا ہے کہ بابر آزم نے نہ صرف ہندوستان کو فتح کیا ہے بلکہ اب وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قریب ہے اور گیارہ نومبر کو ہونے والا اسٹیلیا کے خلاف میت جو ہے وہ بابر آزم فتح کریں گے اور اس کے بعد انگلنڈ اور نیوزی لیڈ میں سے بھی جو ٹیم آگے آئے گی اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بجائیں گے ناظرین یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے پاکستان ہو گیا کشمیر ہو گیا پاکستان کے تمام صوبے مقبوضہ کشمیر سمیت وہاں پہ خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر زیادہ تر جو ہندو ہندتوہ آر ایس ایس کے گونڈے ہیں وہ اپنے دیوتاؤں اور بھگوانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہوئے نظر آتے ہیں وہ بددعائیں پاکستان کے لئے کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ٹیم تو چلے وہاں سے رسوا ہو کے نکلیا پاکستان سیمی فینل سے نکل جائے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ کس کو رنگ لگاتا ہے لیکن چونکہ ان کے اندر یہ ایک درینہ جو ہے وہ ایک حسد کی آگا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ ورلڈ کا اپنا جیت پائے لہذا وہ اپنے جو ان کے جو پندت ہیں جو ان کے بھگت ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں منتیں مانگی جا رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ورلڈ کا اپنا جیت پائے لیکن ادھر دوسری طرف پاکستانی جو ہیں وہ باقی معاملات میں اتنی زیادہ دعائیں نہیں کرتے لیکن جب پاکستان کی ٹیم سیمی فینل میں پہنچ جاتی ہے تو پھر سیمی فینل اور فینل تک پھر ان کی دعائیں جو ہیں وہ بڑا کام دکھاتی ہیں اور انشاءاللہ عزیز اس سال بھی اس ورلڈ کاپ میں بھی پاکستانی عوام کی دعائیں مقبوضہ کشمیر کے مظلومین کی دعائیں کشمیر کے ازاد لوگوں کے ازاد کشمیر کے ازاد دعائیں اور پھر پاکستان کے عوام بینوں نے ملک بیٹھ ہوئے پاکستانیوں کی دعائیں اور بھارت میں بسنے والے مظلوم لوگوں کے دعائیں وہ رنگ لائیں گے اور پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتے گا نہ صرف سیمی فینل جیتے گا بلکہ ورلڈ کپ بھی انشاءاللہ ضرور جیتے گا اور بین پنجر سرکار نے جو پیشنگوئی کی ہے کہ پاکستان کے پانچ کھلاڑی جو ہیں وہ ورلڈ کارگردی دکھانے جا رہے ہیں وہ جھنڈے گاڑنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم رزوان کے علاوہ فخر زمان جو ہیں وہ فخر پاکستان بننے جا رہے ہیں پھر ان کا کہنا ہے کہ آصف علی جو ہیں وہ دوبارہ آپ کو اپنے رنگ میں نظر آئیں گے شوہ ملک کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ شوہ ملک ایک اور شاندار کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں پھر حفیظ کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی بڑا زبردست کھیل پیش کریں گے جبکہ بولروں میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے جو بولر ہیں شاہنشاہ فریدی ہارس روف اور پھر شاداب خان وہ آر راؤنڈ کارگردی دکھائیں گے اور پاکستان یہ ورڈ کپ جیت کے لائے گا اور قوم کو خوشیاں دی جائیں گی اور ناظرین یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ چار ٹیمیں جنہوں نے ورڈ کپ کے لیے کوالی فائب کیا ہے ان میں اسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ بھی بہت بہت زبردست سمجھی جاری ہے اس کے ڈیوڈ وارنر جو ہیں وہ مسلسل رنز کر رہے ہیں اور رنز بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ مارک اٹھائی کے ساتھ رنز کرتے ہیں اور اگر پاکستان کی ٹیم ان کو ابتدائی اوور میں روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو سمجھیں سارا کا سارا دباو جو ہے اسٹریلیا کی ٹیم پہ آ جائے گا اس کے علاوہ فینچ بھی بڑی زبردست فارم میں ہے لیکن فینچ کو پاکستانی اکثر جلد ہی کابو کر لیتے ہیں البتہ ڈیوڈ وارنر جو ہیں اس کے لیے پاکستانی ٹیم کو ایک حکم تعملی بنانی ہوگے ان کو جلد جلد کابو کرنا ہوگا اور پھر ابتدائی اوورز میں ہمارے جو بیٹس مین ہیں خاص طور پر بابر آزم اور رزوان ان کو میچل سٹارک اور زیمپا کے خلاف ایک زبردست حکم تعملی بنانی ہوگے چونکہ میچل سٹارک ایک ایسے بولر ہیں جو نہ صرف آٹ سوئنگ بہت اچھی کرتے ہیں بلکہ ان سوئنگ بھی ان کی بہت زبردست ہے اور زیمپا جو ہیں وہ بالکل لگ سپن کرتے کرتے گوگلی اور فلپر مار جاتے ہیں جس سے بیٹس مین دھوکہ کھا جاتا ہے لہذا ہمارے بیٹس مینوں کو ان دو جو کھلاری ہیں جو دو بولر ہیں ان کے خلاف بہترین حکم تعملی بنانی ہوگی اور ہمارے جو بولر ہیں ان کو ڈیوڈ وارڈر اور فنچ کے لیے ایک حکم تعملی بنانی ہوگی اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو میکسویل کا بھی ذکر کروں گا کیونکہ بہت جارانہ پلیر ہیں اسٹریلیا کے اور ٹی ٹونٹی کے سپیشلسٹ ہیں بالکل ہمارے شاہد افریدی کی طرح ان کا طریقہ کار ہے بیٹنگ کرنے کا اگر وہ پانچ اوبر وکڈ پر ٹک جائیں تو وہ رنز کے امبار لگا دیتے ہیں اکثر میچوں میں پاکستان نے ان کو بہت جلد کابو کیا ہے اور جلد کابو کیا ہے تو اسٹریلیا کا ٹوٹل بہت تھوڑا رہا ہے لہذا اس میچ میں بھی یہ سیمی پینل جو ہے اس میں پاکستان کو بہت جلد کابو کرنا ہوگا میکسویل کو اور ڈیوڑ وارنر کو اور باقی جو ہیں اگر یہ دو کھلاڑی پاکستان تین کھلاڑی کا کابو کر جاتا ہے تو باقی کو پاکستان جلد ہی کنٹرول کر لے گا اور ایسا اگر پہلے بیٹنگ اسٹریلیا کرتا ہے پھر وہ ایسا ٹوٹل نہیں حاصل کر سکے گا جس کو حاصل نہ کیا جا سکے تو ناظرین یہ دونوں ٹیونگوں کا ایک موازنہ بھی تھا جناب پیر پینجر سرکار کی طرف سے جو پیشن گوئی کی گیا وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی اور پھر ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شارجہ وہ گراؤنڈ ہے جہاں پاکستان نے دنیا کی سب سے زیادہ ٹیموں سے کپ جیتے ہوئے ہیں شارجہ کپ جتنے ہوئے ہیں پاکستان نے انڈیا کو کئی دفعہ دول چھٹایا سری لنکا کو بھی وہاں پہ ہرایا اسٹریلیا سے ایک بھی فینل میں کئی دفعہ پاکستان جیتا ہے لہذا امید یہی ہے کہ پاکستانی ٹیم کے لیے شارجہ کا گراؤنڈ جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤنڈ ثابت ہوگا اور وہاں پہ موجود جتنے پہ پاکستانی ہیں وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے چونکہ وہاں پہ ہندوستانی بھی بہت ہے ہندوستانی ٹیم وہاں سے رسوہ ہوکے جا چکی ہے لہذا غمان غالب یہی ہے کہ ہندوستانی جو تماشاہی ہیں وہ وہاں گراؤنڈ کا رخ نہیں کریں گے لیکن پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گراؤنڈ کا رخ کرے گے اور پاکستانیوں کو وہاں پہ سپورٹ بھی ملے گی اور انشاءاللہ العزیز ماضی کی طرح پاکستان جو ہے وہ اسٹیلیا کو سیمی فینل میں ہرا کر فینل میں پہنچے گا اور پھر فینل میں فتح کے جھنٹے گاڑے گا شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ